خدمت ہے بلٹن این ڈیٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب عصب امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے جمہوریہ کاؤسٹریقہ کے صدر کارلوس الورارو اور جمہوریہ سالوڈور کے صدر نائیب بکیلے کو ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغامات ارسال کیے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلثانی اور وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبداللہ آلثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے دونوں صدور کو ٹیلیگرامز روانہ کیے قطر اور امریکہ کے درمیان واشنگٹن میں سالانہ سٹریٹیجک ڈائیلاؤگز کا تیسرا سیشن جاری ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی نے کہا ہے کہ قطر امریکہ تیسرے سالانہ سٹریٹیجک ڈائیلاؤگ دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی اکاسی کرتے ہیں اور ان تعلقات کے فروغ میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمدالرحمن آلثانی اور امریکہ کے صدر ٹانلڈ ٹرمپ کی جانب سے مشترکہ ذمہ داریوں کی ادائیگی نے مدد دی ہے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس موقع پر دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان گہرے تعلقات کا ذکر کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ قطر ایک پارٹنر اور باعتماد دوست ہے دوسری جانب نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ حمد بن عبدالرحمن آلثانی اور دوست ملک امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے درمیان مذاکرات میں موجودہ ڈائیلاغ اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے قطر امریکہ سٹیٹیجک ڈائیلاغ کی سائیڈ لائنز میں نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے امریکی معاون وزیر خارجہ برائے افریقی امور اور امریکہ میئر غماریوں کے امور کے لیے پریزیڈنسی کے خصوصی انوائے کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات اور تعاون مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر باتشیت کی ہے قطر امریکہ سٹیٹیجک ڈائیلاغ کے تیسرے سیشن کے ساتھ ہی قطری سفارتی کامیابی چاری ہے جس کے تحت دوہا میں افغانیوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں یہ مذاکرات اور امپروومنٹ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ قطر اور امریکہ کے درمیان سیاسی سطح پر گہرے انٹریکشنز کی تازہ ترین مثال ہے دوہا میں ہونے والے افغان امن مذاکرات میں آج افغان حکومت اور طالبان تحریک کے وفدوں کا پراہ راست اجلاس منقد ہوا جمہوریہ پیرو میں قطری سفارت خانے نے قطر چارٹی کی طرف سے پیرو کو طبی امداد پہنچا دی ہے تاکہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی کوششوں میں مدد دی جا سکے پیرو کے وزیر سہت پیلار مزیٹی نے قطر اس کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے سہت کے شعبے میں ان کے ملک کی انسانی مدد کا موقف اپنایا تاکہ اس عالمی وبا کا مقابلہ کیا جا سکے پیرو کے دوسرے سرکاری اہلکاروں نے بھی قطر کی جانب سے جمہوریہ پیرو کے ساتھ کھڑے ہونے پر شکریہ کے جذبات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وبا کہ پھیلنے کے دوران پیرو کی مدد دونوں ملکوں کے درمیان گہلے تارقات کی آکاسی کرتا ہے قطر کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے دو سو انتالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ مزید دو سو تیرہ بیمار سہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک سو انیس ہزار ایک سو چنوالیس ہو گئی ہے وزارت سہت نے ایک مریض کے فوت ہو جانے کا بھی اعلان کیا ہے اس طرح اب تک پوری دنیا میں انتیس اشار یا دو میلین افراد اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور بیس میلین مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ نو سو اٹھائیس ہزار افراد کرونا وائرس کی وجہ سے موت کے موں میں چلے گئے ہیں پاکستان میں کرونا کے متاثرین کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آ جانے پر اب لاکھوں طلبہ چھ ماہ تک ان کے تعلیمی ادارے بند رہنے کے بعد اپنا تعلیمی سفر دوبارہ شروع کر رہے ہیں ادھر پڑوسی ملک بھارت میں انڈین نیشنل کانگرس پارٹی نے بھارتی حکومت کے ایکشن میں نہ آنے اور کرونا وائرس سے مہاجر ورکرز کی امواد کی تعداد ریلیس کرنے سے انکار پر اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے جرمنی کے ویکسین ریگلیٹر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی ابتدائی منظوری روانسال کے آخری حصے یا پھر دوہزار اکیس کے شروع میں ہو سکے گی آج واشنگٹن میں اسرائیل کے ساتھ امارات اور بہرین کے تعلقات قائم کیے جانے کے دو سمجھوتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں المنامہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ اس سمجھوتے کا مطلب مسئلہ فلسطین کو چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ سمجھوتا بہرینی مفاد کو ان کے بقول ایرانی خطرے سے بچانے کے لیے ہے سمجھوتوں پر سگنچرز کی استقریب میں اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نتنیاہو امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد بہرینی وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی اور امریکی اہلکار شریک ہوں گے تعلقات کے قیام کے ان سمجھوتوں کے حوالے سے فلسطینی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج کا دن عربی امت کی تاریخ کا سیاہ دن ہے فلسطینی وزیر آزم نے آج کے دن کو بلیک ٹیوزڈے کا نام دیا ہے لیبیا کی حکومت نے میڈیا میں آنے والی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ لیبیا کی صدارتی کاؤنسل کے سربراہ فائز السراج اور ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر کے درمیان فرانس کے دارالحکومت میں کوئی ملاقات ہونے والی ہے جبکہ حفتر نے صرد کے علاقے کے آس پاس اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے فائز السراج کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدارتی کاؤنسل کے صدر خلیفہ حفتر کے ساتھ مستقبل قریب میں کوئی ملاقات کرنے والے ہیں اور نہ ہی مستقبل بعید میں کوئی ملاقات ہو سکتی ہے خواہ اس کے لیے بین الاقوامی سطح کے کتنے ہی سالس کیوں نہ آ جائیں خبروں کے مطابق حفتر نے شہر بن غازی کے مشرق میں واقع المہراج کے علاقے میں فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے اور ہتھیاروں کے زور پر وہاں مظاہرے روک دیئے ہیں اس علاقے کے لوگ خراب معاشی صورتحال اور کرپشن کے خلاف اس علاقے میں حفتر کی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں آج کا بلٹن ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سلوڈور اور جمہوریہ کاؤسٹریکہ کے سربراہان کو ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مبارک بات دی ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر امریکہ سٹیٹیجک ڈائلاغ دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی اکاسی کرتے ہیں مائک پومپیو نے توہہ اور واشنگٹن کے درمیان مضبوط تعلقات کی تعریف کی ہے ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے دین اور امارات آج اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے سمجھوتوں پر